جی نظرات کو جغرافیہ جو پڑھا ہوگا کہیں نمی دسوی میں وہ کچھ یاد ہو تو وہ ذرا ذہن میں تازہ کریں ہماری زمین جھکی ہوئی ہے چھے آسر درجہ زاویے پر جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ سورج کے گرر خود چکر لگاتی ہوئی سورج کے گرر چکر لگا رہی ہے یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ رقاصہ کے معنی دائیز یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے احمد نظیم قاسمی نے کبھی کوئی غزل کہی تھی شیر بڑا پیارا ہے یہ یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے کوئی نیا آدم آئے یہ آدم تو بڑا بوسیدہ ہو گیا فرسودہ ہو گیا بہت پستیوں میں گر گیا اب تو کوئی اور آدم چاہیے جو درہ بلند ہمت آدم ہو ایک ایسا انسان آئے دنیا میں جس کے اندر عصیمت ہو پختری ہو خیر وہ ایک شیر کے حوالے سرز کر رہا ہوں تو صورت جو ہے وہ کبھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ جاتا ہے خط سرطان تک پھر وہ نیچے اترتا ہے پھر خط استوا کو کروس کرتے ہوئے پھر جاتا ہے خط جدی تک پھر وہ اُبرنا شروع کرتا ہے پھر وہ ایکویٹر کو خط استوا کو کروس کرتا ہے ایک سال میں ایک سائیکل پورا ہوتا ہے گویا کہ ایک مرتبہ وہ شمال میں جاتا ہے خط استوا سے اور خط سرطان تک پہن گیا پھر اس کی وہ جنوب کی طرف ڈائریکشن شروع ہوتی ہے اور پھر وہ ایکویٹر کو کروس کرتا ہوا وہ خط جدی تک پہن جاتا ہے پھر وہاں سے کھڑا ہوتا ہے پھر وہ اوپر جاتا ہے تو یہ سائیکلز جو ہیں جو میں نے کہا انسان کے اپنے اندر بھی اس کی باطنی کیفیات اس کی نفسیات میں بھی یہ سائیکلز آتے ہیں البتہ ڈگریز کا فرق ہے جو کم حساس قسم کے لوگ ہیں جو زیادہ جو صرف حیوانیت کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں حیوانوں میں یہ نہیں ہوتا لیکن یہ کہ انسانوں میں جو حیوانیت کے قریب ہوں گے بے حس قسم کے لوگ ان میں یہ جو اپن ڈاؤن ہے یہ بہت کم ہوگا نہ ہونے کے برابر جو زیادہ حساس ہیں ان میں اس کا امپلیٹیوڈ جو ہے بڑھ جائے گا اچائی بھی اور نچائی بھی لیکن ایک حد تک رہے تو انسان نارمل ہے اس کے لیے در حقیقت یہ تشبیح ذہن میں آئی تھی کہ سورج اگر خطے سرطان سے اوپر چلا جائے اور اگر وہاں سے بھی ورٹیکل جو شوائیں ہیں وہ پڑھنے لگیں خطب شمالی کی طرف تو سمجھ لیجئے کہ دنیا ختم ہو جائے گی اتنا برف پگلے گا کہ پورا گلوب یہ فلڈ ہو جائے گا پانے سے فلڈڈ ہوگا پورا اسی طریقے سے اگر نیچے اتر جائے خطے جدی سے ہوگی تو وہی تباہی پر آ جائے گی اس لیے کہ وہ جو منجمد جنوبی ہیں بہر منجمد جنوبی وہ اگر کہیں پگل جائے تو پھر وہی صورت ہوگی تو معلوم یہ ہوا کہ ایک حد تک یہ صورت کی جو سائیکل ہے اگر یہ سرطان سے جدی تک رہے تب تو ہے آفیت اور خیریت زمین پر جو یہ حیات دنیا بھی ہے حیات زمینی اس کا سلسلہ قائم رہ سکتا ہے یہ کہیں بڑھ جائے تو پھر ختم ہو جائے گا سارا سارا یہی معاملہ ہے کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن مومنٹ جو ہے انسان کی باطنی کیفیات کی ایک حد تک رہے تو یہ انسان نورمل ہے انہیں ذہنی قائم نہیں رہا اسی کو جیسا میں نے کلرز کیا تھا میں نے ایک ڈپریسیو سائیکوسس کہا جاتا ہے کبھی ایک سائیٹیشن ہے پھر اس میں ایک طرح سے فوکس ہو جاتا ہے کسی بات کیا آدمی کو دھن سوار ہو جاتی ہے بس اسی میں وہ لگ جاتا ہے اور بری قوتیں ہر تک محنت بھاگ دوڑ معلوم ہوتا ہے جیسے کہ اس کے جسم میں کبھی کوئی عارضہ تھا ہی نہیں جب ڈپریشن میں آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے جان ہی نہیں ہے اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے بیٹھا ہوا ہے بلکہ اس ڈپریشن کی کیفیت کے اندر سوسائیٹ کی تینڈنسی ہوتی ہے